حسد اور بغض جبکہ وہ حسد ہی بنیاد ہے بغض کی بھی بغض سمجھتے ہیں نا نفرت رکھنا وہ حسد بنیاد بنتی ہے بغض کسی اور چیز سے بھی ہو سکتا کسی نے میرے والد کو مانا تو میں بغض رکھتا ہوں لیکن اکثر حسد ریزن بن جاتی ہے بغض کی تو کہا حسد اور بغض یہ پچھلی امتوں میں تھا اور تم میں بھی آنے والا ہی حسد اور بغض سمجھے حسد اور بغض یہ بیماریاں پچھلی امتوں کی بیماریاں جو تم میں بھی آنے والی ہے اور یہ بیماریاں موند دینے والی ہے کیا کرنے والی موند دینے والی ہے سنیں آگے میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ صرف فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالوں کو موند دینے والی ہے یہ حسد اور بغض موند دینے والی ہے موند نہ سمجھتے آپ وسترہ لے کے بال پہ چلاتے ہیں سر پہ تو سر کیا ہوتا ہے بالوں سے خالی ہو جاتا ہے سر منادیاں گولتے ہیں موند دینے والی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کہ یہ نہ سمجھے بال موننے والی بالا چلے جاتے سے فزیکلی وہ کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں اس سے بال موننے جاتے ہیں بلکہ وہ دین کو مون دیتی ہے ریلیجن کو تمہارے ختم کر دیتی ہے نیکیوں کو تمہارے مطلب برباد کر دیتی ہے جب دین کو ختم کوئی چیز کر دیں گی تو نیکی کہاں سے کوئی انسان نیکیاں کرے اور ایمان والا اللہ تو کیا خابلی خبول ہے ہاں جہنم کے اندر حلکہ درجہ ملیں گا لیکن جنت تو کبھی نہیں مل سکتی دین کو مون دیتی ہے کیا حسد دین کو مون دیتی ہے نیکیوں کو جیسا وسترہ مون دیتا ہے تو حسد کتنی ڈینجر بیماری خود گناہ اور گناہ کے ساتھ نیکیوں کو صاف کر دیتی ہے اور کیسا صاف کر دیتی ہے حدیث میں دیکھیں آپ سے کیا تمثیل دے رہے ہیں وسترہ جیسے بالوں کو جیسا آپ نے کیا کہا بالوں کو مون نہ نہیں یہ نیکیوں کو دین کو مون دیتی ہے کیا کوئی مومن مندہ اس کے بعد بھی حسد رکھیں گا اپنے دل میں کسی سے سبحان اللہ وہ بترین مخلوق ہوں گی اللہ کے جو اس کے بعد بھی حسد رکھے جو دین ایمان کو نکال دیتی ہے سینے سے جو دین اور نیکیوں کو مون دیتی ہے وسترہ نکال دیتا ہے بالوں کو کہ آپ اگر کسی انسان کو بال صاف کرتی دیکھیں اگر کوئی نائی اچھا صاف کرنے والا ہو تو آپ سمجھیں گے اس کو بال کبھی تھے ہی نہیں زندگی میں کم اس کو ایک دو دن بعد پھر چھوڑ چھوڑے بال آتے ہیں سمجھیا مون دیتی ہے نیکیوں کو نیکی آ رہی ہے بڑی محنت سے اس کو صاف کر دیتی ہے تو یہ دین کا لفظ ہے بھائی بہت ہی قطرناک دین کا لفظ ہے عربی کے اندر دین کا لفظ ہے دین کو مون دیتی حلق کر دیتی صاف کر دیتی تو میں نہیں سمجھتا کوئی ممن بندہ اپنے ایمان اور دین کو ضائع کریں گا حسد کے وجہ سے حسد کے وجہ سے حسد سے اب کیسے بچے انشاءاللہ آقی میں رکھوں گا بچنے کا طریقہ بھی کیونکہ بیماری ہے نا تو اس کا سلوشن حل نکالنا پڑے گا اور وہ بھی خورا حدیث سے انشاءاللہ حل نکالیں گے کوئی میڈیسین ٹیبلٹ نہیں کھانا رہیں گے انشاءاللہ لیکن بہرحال اکٹیکلی کچھ کرنا پڑیں گے آئیے آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حسد جو ہے ایمان کو نکال دے دل سے اور دین کو ختم کر دیتی ہے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے اسی طرح ایک روایت ہے جس کا معنی برحال صحیح ہے لیکن روایت سنت کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن اس کا معنی اس کا مطلب صحیح ہے وہ روایت کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کے اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آنگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے لکڑی میں آنگ لگایا تو کیا ہوتا چل جاتی ہے حسد بھی ایسی چیز ہے کہ نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسا آنگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایک روایت میں الفاظ ہے کہ جس طرح آنگ لکڑی کو چاٹ جاتی ہے حسد بھی نیکیوں کو چاٹ جاتی ہے چاٹ جاتی ہے کوئی ہے ایسا مومین مندہ جو یہ چاہتا ہے دیجئے خطرہ بچائیے اپنے ایمان کو حسد سے اپنے آپ کو پاک کیجئے دل کو کھول دیجئے خوش ہوئیے لوگوں کو دیکھ کر ان کے نعمتوں پر شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اللہ اس امت کے لوگوں کو تنہیے نعمت دی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی گاڑی مال دولت بنگلہ دیکھو تو میں یہ خوش ہوں اللہ تنہیے اس امت کو کیسے کیسے لوگ دیئے کیا کیا نعمت نوازی تنہیے سبحان اللہ برکت دے ان کے نعمتوں ہمیں ان سے کام لے تو دین کا اللہ اور مجھے بھی ان جیسا بنا تاکہ میں بھی اس مال دولت اور تیرے نعمت کو پا کر تیرے راستے میں خرچ کروں لیکن آج وہ خوشی کا جذبہ چلا گیا اس حسد نے ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا ہمارے امان کو ناخش اور کمزور کر دیا ہمارے عامال کو برباد کر دیا لیکن پھر بھی ہم حسد کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے میں پریکٹیکلی بل رہا ہوں آج آپ بتائیے آج آپ بتائیے اہلِ توحید کا حسد کے معاملے میں کیا حال ہے میں دوسروں کو نہیں بولتا ہوں کچھ میں بیدتیوں کو خرافاتیوں کو کچھ نہیں بول رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اہلِ توحید کے زوال کی وجہ کیا ہے اہلِ توحید کی زوال کی وجہ ہمارے ایک دوسرے حسد کرنا ہے علم کے معاملے میں حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے عمل کے معاملے میں حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہم کسی کی شان و شوقت ہے ردبہ رباب اللہ نے کسی کو عہدہ مخام کیا ہم اس پر حسد کر رہے ہیں آج اہلِ توحید کی ڈوبنے کی وجہ صرف ایک دوسرے سے حسد ہے آج جماعتوں اور تنظیموں کی ڈوبنے کی وجہ کیا ہے خود جماعتوں اور تنظیموں کی اندر حسد اور جلن کا مادہ جو ایک سے دوسرا اور دوسرے سے پہلے کو ہے آج مسلمانوں کی آپس میں برباد ہونے کی وجہ کیا ہے میری تجھ سے حسد تیری مجھ سے حسد کی میری جماعت اور میرا مسئلہ تجھ سے حفظل اور سامنے والا بلتا ہے میری جماعت تجھ سے حفظل اور ایک دوسرے کے بارے میں ایسا حسد رکھتے کہ کسی کافر کو دیکھ کر خوشی سے سلام آداب کرتے لیکن کسی مسلمان کو دیکھ کر وہ حسد چہرے سے ٹپکتی ہے کہ دوسرے جماعت دوسرے مسلک کا ہے اور اہلِ توحید جو ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جو کتاب و سنت کو اپنا منحج مانتے یہ بھی آج حسد نے ملوک بھی سو چکے ہیں ان کی حسد ہیں ایک دوسرے کی ترقی پہ ان کی حسد ہیں ایک دوسرے کی علم پہ ان کی حسد ہیں میرے شخص سے تم نے نہیں سکتا ہے اس لئے میری تم سے حسد ہے کیا ہے چھوڑو اس حسد کو اس حسد نے بہت بربادی نہ دی بہت نقصان کر دی دنیا روخ روی اگر ہم اخراوی نقصانہ سے اور دنیا روی نقصانہ سے بچنا چاہتے ہیں یہ حسد ججی سنگین اور خطرناک مر سے جو دنیا میں موت اور جیتے جہنم میں دال دیتی یاد رکھی تو یہ حسد یاد رکھی بہت خطرناک چیزیں ہمیں اس حسد سے اپنے آپ کو بہرحال بچانا ہے اور جو ہے حسد جو ہوتا ہے یاد رکھی وہ اللہ کی اس کو پکڑ ہوتی ہے بہت سخت اللہ اس کی پکڑ کریں گا دنیا اور آخرت میں اور یہ ترقی نہیں کر پاتا نہ دنیا کی ناخرت کی حسد کو چھوڑ کر دل کو وسیع کیجئے کھلا کیجئے اب آئیے حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہوں گا اب میں کیسے بچوں حسد سے بھائیت تھا تو آپ نے بول دی بچنا کیسے سے ٹھیک ہے تو آئیے حسد سب میں ہوتی بات واضح ہو گئی سب میں ہوتی مجھ میں آپ میں سب میں کتہ بڑا اللہ مارا رہا ہوں ایکسپشنلی کچھ لوگ ایکسپشنلی انبیاء ہے نا اور اس کے علاوہ صدقین شہدہ صاحب ایکسپشنلی کچھ لوگ نہیں ہوتے باقی سب میں ہوتی اللہ میں میں تیمہ کیا فرماتے برا آدمی کمینے پن سے اظہار کرتا ہے کمینے آدمی اظہار کرتا ہے حسد کا اظہار کیسے کریں گا ٹان مار کے کمنٹ دیکھ کر بری بات بول کر کوئی چیز اپنے طرف سے ہو کر کیسے کریں گا نیک آدمی کیا کرتا ہے حسد کو کیا کرتا ہے دباتا ہے دباتا ہے دبانے کے بعد دھرے دھرے کیا ہوتی ختم ہو جاتی پہلے دباتا ہے دھرے دھرے بعد میں کیا ہوتی ہے ختم ہوجاتی ہے نا نیک آدمی تو ہم سب میں حسد ہے اب کیسا بچنا کیسے بھئیہ ایک اپنے آپ کو حسد سے کیسے بچانا اور دوسرا دوسروں کی حسد سے کیسے بچنا کتاب کو معلوم نظرِ بد لگنے کی وجہ حسد ہے نظرِ بد لگنے کی وجہ بھی تو حسد ہے نا ارے اسو کیسا ملکتا ہے ارے اتنا خوبصورت کیسا ہے ارے یہ چیز تمہارے بچے تمہارے اتنا اچھا پڑتے ہیں ارے اتنا اچھا گھر حسد تو نظرِ بد کی وجہ بھی حسد اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں کوئی چیز کو دیکھ کر اور یہ ہوتا ہے تو اب حسد سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے تو پہلی چیز جب کسی کی نعمت کو دیکھے وہ شخص جس کو حسد ہے اور ہوتی ہے معلوم ہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو پہلا کام کیا کرے جب کسی کی نعمت کو دیکھے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی تعریف کرے اللہ کی بڑائی بیان کرے کم از کم یہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ جیسا اللہ نے چاہا اللہ کے سوائے کوئی قوت اور طاقت نہیں کیا کرے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ حسد کی بری نظریں نکل کے جو نظرِ بد بن جاتی ہے نا اس سے سامنے والا بچ جاتا ہے سمجھنا سب سے پہلے کیا کرے اللہ کا ذکر کرے ما شاء اللہ اللہ قوت الا باللہ یا جو بھی بہرحال بول سکتا ہے وہ کرے دوسرا کام یہ کرے کیا کرے دوسرا کام اس کو برکت کی دعا دے مطلب خوش ہو برکت کی دعا کون دیں گا جو آپ کا مال میں اضافہ چاہتا ہے یا کمی چاہتا ہے جو آپ کی گاڑی میں اضافہ چاہتا ہے کمی چاہتا ہے جو آپ کی عزت میں اضافہ چاہتا ہے کمی چاہتا ہے برکت مطلب اضافہ کی دعا کون دیں گا آپ کو جو آپ سے خوش ہے تو خوش ہوئے اور دعا دیجئے یہ علامت ہوں گی خوشی کی بارک اللہ حفی اللہ برکت دے کیا بولے بارک اللہ اللہ برکت دے اس سے ہم بجھ جائیں گے اس سے ہم بجھ جائیں گے یہ سٹپس لیکن کو حدیث میں نہیں آتے سٹپ پن سٹپ ٹو یہ میں نے بنایا ہے بات کو سمجھنے کے لئے واضح ہو جا آپ کے بس لیکن یہ تمام چیز حدیث میں مل جائیں گی بولنا کرنا واقع ہے نا جیسا وہ باغ والوں کا خصہ جب باغ میں داخل ہو لے تو اس نے کہا یہ میری محنت کرتی جائے تو اس نے کہا کہا ماشاءاللہ اللہ قوتہ اللہ بلہ تم ہوں گی پورا واقع ہے نا باغ والوں کا واقع ہے میں رہا تھا تفصیلات میں ہم نے جاتے تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے ماشاءاللہ اللہ قوتہ اللہ بلہ ایک کو ذکر کرے اللہ کا الحمدللہ اللہ نے آپ کو نعمت دے دی بڑی خوشی ہوگی ہے نا خوشی کا اظہار کرے اور برکت کی دعا دینے سے حسد کم ہو جاتی ہے برکت کی دعا بارک اللہ حفی اللہ برکت دے خوش ہوئے خوش ہوئے ماشاءاللہ خوش ہوئے ٹھیک شروعات میں ہو سکتا آپ کو چپ چپ کی خوشی کرنا پڑھ لیں کہجئے کہ جی پریکٹیکلی دیرے دیرے آپ ریل خوش ہونا شروع جائیں پہلے تو نہیں ہوں گا نا اب حاسد ایک دم عادت بن گئی حسد کی آپ دیکھیں نا چھوٹ چھوٹی چیزوں پہ حسد میں کیا کیا بولوں مطلب مجھے کبھی تاجب بھی ہوتا رازی بھی آتی کسی کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے گا دوسری عورت کو برداشت نہیں ہوتا ارے کپڑے ہی تو پہنے نہیں لیکن آپ دیکھیں تو چھوٹی سے بڑی چیز میں ہو سکتی اظہار کیجئے خوشی کا اور کہیں بارک اللہ حافظ اللہ برکت دے ہے نا وہ روایت یاد ہے آپ کو جس میں ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا اور کہا ارے کیا خوبصورت جلد ہے تمہاری اور وہ گر گا زمین پر اور بخار آگیا چکر کھا کے لوگوں نے اٹھایا کہا کہ شدید بخار آگئے کہا کیا ہوا وہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہنے جا رہا تھا کپڑے اتارے اور ان کی جلد بڑی خوبصورت تھی ایسی خوبصورت کیسا کماری لڑکیوں کی تھی حالانکہ ایجرد صحابی تو ان بہت اچھی جلد خوبصورت تو یہ صحابی نے دیکھ کر کیا کہا ارے تمہاری جلد تو کماری لڑکیوں جیسی ہے یہ کہا رو گر گر پٹس بخار آگئے نظر لگ گئی نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا بلا کر کہا وضو کرو وضو کا پانی چونکہ اس کے نظر کا اتارنے کے لئے اور کہا تم کیوں اپنے بھائی کو ماننا چاہتے ہو جب کسی کی کوئی نعمت کوئی اچھی چیز دیکھو تو کیا کہو بارک اللہ حفی اللہ برکت دے اس میں تو مادہ ختم ہو جاتا برکت کی دعا دے دو اس کو سمجھ رہا تو کیا کرنا ہے ہم کو بارک اللہ حفی بلنا ہے تو نظر وضع سے بچ جاتے اس کی خوشی میں شامل ہو جاتے بہت سارے چیزیں ہو جاتی یہ دوسرا کام کرنا ہے تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو یاد رکھیے اگر نعمت اچھی لگے تو اللہ سے مانگنا اللہ مجھے بھی نعمت دے تاکہ میں بھی ترہ شکر ادا کروں تیسرا کیا ہے اگر وہ نعمت اچھی لگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا کر ٹھیک ہے لیکن وہ حسد والے کیسا نہیں کہ اس کی چھینکیں میرے پاس لائے اس کی ختم کر دے نہیں اللہ مجھے بھی نعمت دے تاکہ میں گروہ اور مومنوں کی صفت تو پہچان ہے کہ مومن جب کسی فضل کو دیکھتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں بھی فضل دے حسد جلن نہیں کرتے ٹھیک ہے تو پھر کیا کر ہے تیسرا کام اگر وہ نعمت اچھی لگے تو اللہ سے اس چیز کو مانگے اسی طرح چوتھی چیز جو ہم کر سکتے ہوئے یہ ایک دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے حسد سے بچنے کے لئے وہ دعا کیا ہے جو عجام ترمیدی ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسد کرتے نہیں تھے امت کو ٹریننگ دے رہے آپ کیسا بچنا چاہیے حسد سے ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے لیکن استغفار کرتے تھے امت کو ٹریننگ دیتے تھے کہ جب میں کرتا ہوں تو تمہارے لئے تو لازم ہے ٹھیک ہے تو بہرحال آپ نے دعا سیکھا ہے چوتھا کام وہ دعا بھی آپ کرے اپنے لئے اور دعا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے میرے دل کو سیدھا کر اور میرے دل کے حسد کو خورج دے اے اللہ میرے دل کو سیدھا کر اور میرے دل کے حسد کو خورج دے مطلب ایسا نکال دے ایسا کوئی چیز خورج کے نکال دے تھوڑا بہت بچ جاتی وہ بھی نکل جاتی ایسا میرے دل کو حسد سے پا کر دے ٹھیک ہے تو یہ دعا ہم لوگ کر سکتے گے اللہ میرے دل کو سیدھا کر اور میرے دل کے حسد کو خورج دے یہ چوتھا کام ہے جو میرے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز یہ اپنا لیجئے آپ کے لئے دنیا اچھی ہو جائیں گے میں ہاں سے تو کہہ رہا ہوں جو حسد کرتا ہے اس کی دنیا انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گے دوسروں کا کیا ہوں اب بات کی بات خوش رہیں گا ہو ہر نعمت پر نہیں تو آج کیا ماملہ ہے حسد جلن اور اس کے وجہ سے جو بیماریاں آرے بہت پرولم ہوتے ہیں میرے بھائی بہت پرولم اللہ میں امنی تیمہ رحمہ لیکھتا ہے جو آدمی جھوڑ بولتا ہے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے میں تو کہتا ہوں سائنٹیفیکل بھی درست ہے یہ بات سائنسیتی بات اب دیکھیں کوئی آدمی جھوڑ بولتا ہے اس سے کچھ بولا اس سے کچھ بولا اب اس کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے اس کو کیا بولا اس کو کیا بولا اب جیسی وہ آدمی آتا ہے ارے کیا بولا تھا اس کو وہ ہمیشہ اس کا دل دک دکی میں لگا ہوا رہا تھا جب دل دک دک زیادہ کرتا تو کیا ہوتا ہٹ اٹک آیا تو کیا ہوتا کچھ تو بھی سوچ لیا سوچ لیا تو دل کی دھڑکنیں بڑھ کی خون کی رانی بڑھ کی ہٹ اٹک آ گیا یہی تو ہے یہی تو ہے ہے نا اور جتنے تیز خون روانی کریں گا دل اس کو پمپ نہیں کر پائیں گا نہیں کر پائیں گا تو کبھی وال پھڑ جاتے ہیں زیادہ نقصان ہوگا نہیں مر جاتا ہے تھوڑا برد ہٹ کر آ تو وال وغیرہ پھیل جاتے ہیں نصر پھڑ جاتی ہے پھول جاتی ہے بچ جاتا ہے یہی تو ہوتا ہے نا سمجھتے ہیں نا کب حاسد کیا ہوتا ہے جوڑ بولنے والا گولتے ہیں اس کا دل کمزر ہو جاتے ہیں مطلب فزیکلی کمزر ہو جاتا ہے اس کا دل صحیح حاسد کا ویسی حال ہوتا ہے حاسد کیا ہوتا ہے اس کا دل دماغ سوچ سمجھ صلاحیت سب مفلوش پرالائزد ہو جاتے ہیں چونکہ ایک تو اس کا دین ہی مونڈے جاتا ہے حاسد کے وجہ سے دین مونڈا ہے تو سمجھ کہا ہے ارے بھائی دین کے وجہ سے سب کچھ ہے دنیا میں کامیابی ترقی سب کچھ یہ نہیں تو کچھ نہیں یہ رول یاد اکھ لیجی آپ نیکیا برباد حاصل کی دین غائب اس کے پاس سے کیا ہوتا اس کا تیرے پاس دین نہیں میرے بھائی تیرے پاس نیکیا نہیں ہے چھوڑ اس حاسد کو نیکلو حسد سے باہر اپنے آپ کے قلاف سٹرگل کرو اور سب سے بڑا جہاد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا واقعہ آدھے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں آپ ایک غزوے سے واپس آئے تھے لوگ خوش ہو رہے تھے آپ نے فرمایا ہم ایک چھوٹے جہاز سے نکل کر بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں مطلب جنگ تو لڑ لی آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا یہ بڑا جہاد ہے ہے نا بڑا جہاد ہے تو نفس پہ خابو اچھی خسلتیں بغیر محنت کی نہیں ہوتی لیکن میں بتاؤں آپ کو اچھی خسلتیں جب اندر آ جاتی ہے نا تو ایک کے بعد ایک دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتی کیسے میں نہیں ثابت کر سکتا آپ کو سائنٹیفیکلی کہ جینز میں کیسے جا کے اچھی بڑے آتی وہ مجھے نہیں مانم لیکن میں آپ کو آپ کے تجربے سے بتا سکتا ہوں کیسے آپ کا بچہ ہے تکیے پہ لیٹاوا ہے پیر پہ پیر دال کنم سٹائل سے ہاتھ نیچے دال کی آپ کیا بولتے تھے کہ ایک کہا میرے اب بھی ایسی کرتے تھے دادا کی لالیا پوری صفت ہے آپ کیسے آئی میں نہیں بتا سکتا بھئی آپ لیکن دادا ایسا سوتے تو پوتا سوتا ہے وہ جینیٹیکلی وہ عادت کا اثر بچے میں آیا بچے میں تو ظاہر نہیں ہوا بچے کے جین سے اس کے بچے میں ضرور گئے نسل کے بعد ہوا اس کا اثر جیسے آپ ستوں کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا ایک خاتون کو اولاد پیدا ہوئی اور حبشی اور خاتون عربی اب سوچو آپ ایک گوری عورت کو کالا بچہ ہو جائے ماں باپ گورے بچہ کالا تو کتنا ٹینشن اسے دوسری جنریش نسل کا شہر نے الزام لگا دیا نبی اگرم سللاللہ علیہ السلام کو بات پتا چھی آپ صلی اللہ سبلاللہ سلم اس آدمی کو پکڑے اور اونٹوں کے باڑے میں لے گئے جب اونٹوں کے باڑے میں ہو گیا وہاں کھڑے کرے کہاں تیرے یہ بھورے اونٹوں میں کالا اونٹ 从 کیeration جنریشن یہ بھورے اونٹوں میں وہ ایک کالا کہاں سے آیا تو کہا اللہ کے رسول اس کے ساتھ پیڑی پہلے اثر کب آیا سات پوچھتے بعد جیسی یہ بات اس صحابی نے کہی تو کہا مجھے سمجھ میں آگیا ہو گیا سمجھ گئے کہ اس کے بھی نسل میں کوئی تو بھی ہفشی رہا ہوں گا پہلے آج نہیں ہے جیسا یہ اونٹ کی کیونکہ عرب کیا کرتے تھے اونٹ اور گھنوں کی نسلے لکھ کے رکھتے تھے کیوں یاد کرتے تھے چاہتے وہ میٹ ہونا بریڈ جو بنانا وہ اچھی بریڈ بننا تو وہ یاد رکھتے تھے اس میں کیا خامیاں تھی اس میں کیا خوبیاں تھی اور ویسے خوبیوں والوں کو اور خوبیوں والوں سے ملا کے نئی نسل بناتے تھے بہت سمال کے رکھتے تھے پھر اس سے ایک نئی نسل جو لوگ بریڈنگ کرتے ہیں جانوروں کی بکریوں کی گھوڑوں کی بہن اس کی ان کو پتا ہے بھائی کیسا ہوتا ہی سب سسٹم اچھے چیزیں خصوصیت آنا دونوں پیرنٹ سے نکل کے تو اس کی اگلی نسل اور اچھی بنتی ہے تو کہا سات پوچھتوں پہلے یاد تھا ہوں اس کا ایک کالا تھا جس کا اثر سات پوچھتے بھوری رہی آٹی پوچھتے میں نکلا جیسے یہ جواب دیا وہ صحابی نے خود بولے سمجھ میں آگیا الزام واپس اس کے بھی خاندان میں کوئی کالا رہا ہوں گا سمپل اب کیسا ہوتا میں بول پر سائنٹیفکلی میں نہیں بتا سکتا اس لئے میں کلیر کر رہا ہوں سائنٹ ثابت کریں گے انشاءاللہ وہ ایک الگ بات آپ آج پوچھ لے تو میں نہیں بتا پاؤں لیکن اس کے اثر تو آپ پریکٹیکلی اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی علم نہ تھا اپنا مرغہ سفید تھا مرغی سفید تھی تو انڈے میں سے بچے سفید نکلے دونوں کی خصوصیتیں بچوں میں چلے گئی ہوا نا ارے اس کے بچے سفید نکلے لیکن اس کے بچے کالے نکلے چونکہ یہ ایک مرغہ کالا تھا اپنے پاس اتنا شہور تو رہتا نا تو اچھی صیفتیں ایسی ہوتی اب ایک آت بچہ ہیں تب ہی سمجھاؤ بچپن سے چوری شروع کر دیا تو لوگ کیا بلتے ہیں ارے وہ تھی ہمارے تھوڑے میں بولنے سکتا اب جانت دو اللہ معاف کرے مر گئے ان میں تھی یہ عادت بچے میں جو آئی نہیں ہے ہمارے خاندان میں ایسے ایک دو تو آپ نے حسد کی بیماری کو یہ بار کنٹرول کیا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل بہت مشکل ہوں گا کبھی کار آنکھیں باہر آ جائیں گی اندر یہ اندر بم پھٹیں گے لیکن آپ کو باہر اظہار نہیں کر اندر کیا پھوٹ رہا ہے تھوڑ دن ہوں گا یہ ساری تکلیفوں سے گزریں گے سب خاص طور سے میری بہنیں بہت گزریں گے چھوٹ 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 پر کیسے ہو گئے ادھار تو نہیں لالی اس کی فلاں دیکھ کتنے خیال آتا رہے ما شاء اللہ بارک اللہ فکر اللہ نے آپ کو دیا بڑی خوشی بھی دیکھ کر اچھے لگ رہے آپ سے ختم حسد کم ہو جائیں گے دعا کیجئے اپنے لئے یہ جو دعا میں نے بتایا اللہ میری کو حسد سے بچا یاری یہ سٹیپس فالو کیجئے حسد نکلیں گی اگلی نسلوں میں جائیں گی آپ نے چھوٹ اس کے لئے محنت کی اللہ اس کا حجر دیں گا آپ نے محنت نہیں کی بچوں میں آیا بچوں سے بچوں میں آیا سب کا عذاب آپ کو ملیں گا جیسے خابل کو ہر ہونے والے خاتل کا گناہ ملتا ہے ٹھیک ہے اب چلو ماشاء اللہ اپنی حسد پر کنٹرول ہوا سو فیصد کبھی نہیں ہو پائیں گا اچھے آدمی میں حسد ہوتی ہے لیکن دبا کے رکھتا ہے دکھاتا ہے نہیں کمینا بتا دیتا ہے بس تباہ کے رکھو پھر ختم ہو جاتی ہے چھوٹ دن میں پھر ہوں گی کبھی تو پھر ختم ہو جائیں مطلب مٹیں گے نہیں ہر بار ہوتے رہیں گے ہر بار تباہنا ہے ختم کرنا ہے دعائیں دینا ہے خوش ہونا اسے ساتھ رہنا نکل جائیں گی اب میں نے الحمدللہ کچھ حد تک کنٹرول کر لے اب دوسرا حسد کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانا بھی تو ہیں اس کے حسد سے تو اس کے حسد سے اپنے آپ کو بچانے کا جو طریقہ ہوں گا یاد رکھیے اس میں پہلی چیز ہم جو کریں گے وہ یہ ہے کہ مسنون اذکار کی پابندی مسنون اذکار اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس تو سب سے ٹپ لیول کے اذکار رہیں گے پابندی چونکہ ان کے اندر ڈائریکٹ وَمِن شَرِحَاسِدِن اِزَا حسد اے اللہ حسد کرنے والوں کے حسد سے بچا چونکہ حسد بیس بنتا ہے بہت سارے گناہوں کا جرائم کا آج دیکھیں سماج میں حسد ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک جادویت مثال لے لیجی کسی نے کسی پہ جادو کیا وجہ کیا بنی حسد اس کا بزنس اچھے سال رہا تھا لوگ کیا لیمو لاکے پکتے بہت سارے بزنسمن میرے پاس آتے بولتے یہ ایسا ہو گیا انہوں نے وہ کیا حسد بیس نعمت زوال کے لیے کیا کرتے یہ کر رہے ہیں کوئی زہر دال دی رہا آپ کے جانور کو لاکے آپ کے باڑے میں کیوں آپ کے جانور بہت پل رہے اور پھول رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں آپ کو بزنس سے فائدہ ہو رہا ہے آپ کے کھیت میں جو ہے پانی کے اندر پوزن دال کے چھوڑ دیا تاکہ جھاڑ جل گیا حسد کتنی سازشوں کی وجہ حسد کتنی قتل کی وجہ حسد کتنی جادو کی وجہ حسد کتنی بیماری کی وجہ حسد کسی نے کسی گھر میں چوری کی اس لیے نہیں کی اس کے بات نہیں تھا اس لیے کی اس کی زوال کرنا تھی نعمت چُرالیا ڈھاپ لیا ہور دیا خراب کر دیا توڑ دیا تقلی سب سے پہلے خوب ذکر کیجئے اللہ کا تاکہ ان کے شر سے بچے دوسرا کام کرنا ہے فضول بات اور تحمتوں کو ایزی لے لے پہلا تو ذکر کیا اب لوگ فضول باتیں کر رہے آپ کے خلاف ارے اس کو کیا آتا سسرال نہیں دیوں گے لگنے دیے تو ہم ہوتے ٹینشن فری ہو جائیے ٹینشن فری ٹھیک ہے تو دوسرا کام ٹینشن فری ہو جائیے تیسی چیز جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ حاسد ایک دھوبی کا کام کرتا آپ کے لیے جس طرح سے ایک دھوبی کپڑے سے مین نکالتا ہے آپ کا حاسد آپ کے گناہوں کو اس کی سر پہ لیتا ہے ملوہ حسن بصی رحمہ اللہ جب ان کی کوئی چوگلی کرتا غیبت کرتا برائی بیان کرتا اس کو تحفہ دے دیتے ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا اے حسن بصری آپ لوگ آپ کی غیبت برائی کرتے تحفہ دیتے تو انہوں نے کہا اس سے اچھے انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنی نیکیا مجھے دیتا ہے میری غیبت کر کے تمہیں تحفہ نہ دو تو کیا دو پھر اتنے اچھے انسان کو کتنا اچھا آکمی ہو حسد کرنے والوں کی برا ہے ہاں ان سے کوئی جنوین پوائنٹس آ رہے اسلاح کے تو کر لیجئے لیکن حسد ہے تو چھوڑ دیجئے تیسرا یاد رکھی یہ حسد کیا ہے دھوبی کا کام کرتے آپ کے لئے یہ کیا کرتے آپ کے گناہ ان کے سر لیتے جیسا دھو دیتے آپ کو بہرحال دیکھیں حسد کرنے والا کتنا نقصان کر رہا ہے ایک تو اپنے عامال برباد کرتا دوسروں گناہ بھی اپنے سر لے لیتا یاد رکھی تو لہذا اس کا انشاءاللہ عجر ملیں گا اس کی حسد سے جو آپ کو نقصان ہوتا ہے اس کا عجر ملیں گا تو چوتھی چیز یہ کہ اگر کسی کی حسد سے آپ کو نقصان ہوتا ہے تو اس پر صبر کرے اور اللہ سے عجر طلب کرے کہ اللہ لوگوں نے حسد کی بنیاد پر مجھے میرے گھر والوں کو میرے ادارے کو میرے سسٹم کو ہم کو تکلیف ہو جائے میں تس سے عجر طلب کرتا ہوں میں صبر کرتا ہوں اس تکلیف پر تو اس کے لئے صبر کریں انشاءاللہ عزیز میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں بہرحال پھر حل ہو جائیں گے تو یہ چند باتیں تھی جو حسد کے تعلق سے میں نے رکھی ہمیں چاہیے کہ حسد جیسی سنگین بیماریوں کو اپنے نفس سے ہم نکالنے کی پوری کوشش کرے اور جو موجود ہوتا ہے مادہ جو ہر انسان میں ہوتا ہے اس کو مکمل تو اسے سپریس کرے دھبائے اور اس کو ہمیشہ زلیل کرے یاد رکھئے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو بڑا مشہور خوال وہ فرمایا کرتے تھے نفس ایک ایسی چیز ہے اگر اس کو تم اپنے اوپر حاوی کروں گے تو یہ تمہارا سوار بنیں گی اور تمہیں جہاں چاہے دوڑاؤں گی لیکن تم اگر اس کو اپنی سواری بنا لوں گے تو پھر تم اس پر سوار ہو کہ جہاں چاہو اسے لے جاؤں گی اور صحابہ اپنی نفس کو زلیل کیا کرتے تھے تاکہ وہ آٹ اف دل لیمٹ نہ جائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا ایک مرتبہ میں بر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے رہ کر یہ کہا کہ عمر کی عزت اسلام کے وجہ سے اور عمر زلیل بھی ہوں گا تو اسلام کے وجہ سے ہوں گا مطلب اس کو چھوڑنے کے وجہ سے لوگوں نے کہا یہ کیا تھا اتنا سا جملہ کھڑے ہوگا اور بولے عمر کی عزت اسلام سے زلیل ہوں گا تو اسلام سے ہوں گا سب کو معلوم ہے تو کہا نہیں میں بیٹھا ہوا تھا نماز کے بعد لوگ میرے پاس مختلف ممالک سے آ رہے تھے اپنے مسائل رکھ رہے تھے تو مجھے تھوڑا دل میں ایک بات آئی کہ عمر تو اتنی بڑی خلافت کا مالک اتنا بڑے اس کا سلطنت کا بادشاہ ایک طرح سے تو جیسی میرے دل میں ایک خیال آیا تو میں نے اپنی نفس کو زلیل کرنے کے لئے کھڑے ہوگے بول جائی زلیل کرنا ملتے ہیں نفس کو اپنے آپ کو زلیل کر لے دوسرے زلیل کرنے سے زیادہ آپ کو خود کر لو تو آپ لیمٹ میں رہوں گے ہمیشہ تو صحابہ اپنی نفس کو زلیل کرتے تھے حضرت علی کیا بول رہے ہیں کہ اگر نفس کو تم چابک دے دوں گے تو وہ تمہارے اوپر سوار ہوگی کہیں بھی لے جائیں گی تم اس پر سوار ہو جاؤ تو تم جہاں چاہوں گی وہاں چلیں گی پھر یہ تو حسد وہی ہے نفس کا ایک حصہ ہے سوار ہو جاؤ اس کے اوپر اس کو لے جاؤ جہاں وہ آپ چاہتے ہو وہ آپ کو نہیں لے جائیں گے جہاں وہ چاہتے ہیں اگر یہ بیماری انشاءاللہ ہم سے نکل گئی نا میں کہہ رہا ہوں آپ کو دعوے سے خاندان اور محبت دیکھیں گے آپ میں کہہ رہا ہوں دعوے سے بھائی بھائی میں آپ محبت ایسی دیکھیں گے جو کبھی نہیں دیکھی تھی اس سفر میں کہہ رہا ہوں آپ کو دعوے سے لوگ سماج میں ایسی محبتیں کریں گے جو پہلے نہیں دیکھی تھی اس لئے کہ حسد نے ان کو روک رکھا ہے ارے ہمارک بات نہیں دیتا ہے کسی کی کوئی خوشی میں اس لئے کہ ان کی حسد ان کو روک دیتی ہے خوش ہوتا ہے کسی کی نقصان پر یہ حسد کا نتیجہ ہے ایک مومن کبھی بھی کسی غیر کے نقصان پر بھی نہیں ہستا ہے اس لئے کہ نقصان نقصان ہے نقصان نقصان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک جگہ یہودی کا ایک جنازہ گیا آپ کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا یہودی ہے تو کہا انسان ہے انسان بھی ہے نا یہودی تو ہے ہم کاندہ نہیں دیں گے جائیں گے نہیں دعا مخفرت نہیں کر سکتے اس کے لئے لیکن انسان تو ہے ریسپیکٹ ہے سمجھے رہا تو ہم تو دوسروں کے نقصان پر نہیں ہستے خوش ہوتے ہمارے دوم ہزا جانے تو ہم کیسے اپنے بھائی کے اوپر حسد کرے سبحان اللہ ہوئی نہیں سکتا ہاں رشک کیجئے علم پر کسی کو فضل اللہ نے دیا مانگی اللہ مجھے بھی دے کسی کو مال دیا وہ خرچ کرتا ہے رشک کیجئے اللہ اس جیسا مجھے ہی بنا دے کسی کو اللہ نے دینی علم دیا ہے وہ علم رکھتا ہے عمل کرتا ہے تو اس طرح پہنچاتا ہے خود رشک کیجئے اللہ میں اس جیسا بن جاؤں کاش تو میں بھی ایسا کروں گا لیکن باقی رشک کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو دعا کیجئے اللہ مجھے کوئی نعمت اگر کسی ایک بیسے مجھے مل جائے حسد کو نکال دیجئے محبتِ علفتِ سماج خاندان میں لوگوں میں بھائی بھائی میں رشدداروں میں بچے بچوں میں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ اور بہت فائدے من ثابت ہوں گی اور یہ حسد کو باقی رکھا نیکی عبر آباد گناہوں میں اضافہ ایمان دل سے ختم دین مون دیا جائیں گا دنیا کی جہنم اور آخرت کی جہنم جیتے جیہاں موت اور مرنے کے بعد جہنم میں انسان جائیں گا لہٰذا حسد کو نکال دیں اپنے آپ کو اس برائی سے فمپاک کر لے دنیا اور آخرت کے بڑے فائدے انشاءاللہ اٹھا پائیں گے بڑی نعمتوں کے فائدے اٹھا پائیں گے ورنئے حسد ہم کو نعمتوں سے محروم کر دیں گے دنیا کی اسی پر اپنی بات ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانت اللہ ہم تمام کو تمام دل کے امراض اور برائیوں سے جو محفوظ رکھیں ہم تمام میں اللہ وہ صفت دالے جن صفتوں کو تو پسند کرتا ہے اور وہ تمام صفتیں ہم سے نکال دیں جن اس کو تو ناپسند کرتا ہے اللہ حسد جیسی برائی سے ہمیں دور رکھ اور تمام دل کے امراض سے دور رکھ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ خاتمہ ایمان پر ہوا آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت امام السفون والسلام والمرسلین والحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاقات من نبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلالغدت من لسانی افقاہو قابل امام بات جی اسلام علیکم حضب سوال یہ تا آپ نے اپنے بیان میں ایک حدیث کوٹ کیے کہ ایک صحابی کو نظر لگ گئی تو تا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو کر کر اس کو وہ کر رہے ہیں اگر ایسی کوئی چیز جس کی نظر کس کے لگی ہے وہ پتہ نہ چلے تو اس کو کیسے اتارا جائے خائنے ایک سوال کیا کہ جو حدیث کے اندر یہ الفاظ تھے کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے نظر لگی تو ان کو وضو کر آیا گیا ایک اس میں جس نے نظر لگایا تھا ان کو وضو کر آیا گیا وضو کرنے والا اس کا پانی لے کر ان کے سر سے دالا گیا اور کچھ پانی کمر کے اطراف دالا گیا لگی ہمیں لگ رہا کر دو کر دینا چاہیے انہیں میں اتنی بری نظر کا تھوڑی ہے میری نظر اچھی کر دینا چاہیے اب آئی کا سوال ہے تو جس کا معلوم ہے اس کا اتارے کا تاریخہ معلوم ہے اب جس کا معلوم نہیں کس کی لگی ان نون پرسن پہلا جب نظر نہ لگی بول کے آپ یہ کیجئے سور فلخ و سور ناس پڑھ کے دم کیجئے مثال کے طور پر بچہ ہے نظر زلی لگ جاتی ہے آپ کے بچوں یا پھر آپ کو پتہ ہے میری نظر لوگوں کو جلی لگتی ہے جس کو پتہ اس نے بھی سور فلخ و سور ناس پڑھنا چاہیے اللہ میرے شر سے اس کو بچا اور بچوں کو یا بڑوں کو آپ سور فلخ و سور ناس پڑھ کے دم کرنا دم سمجھتے نا دم مطلب ایسا فکنا کہ اس میں تھوک اڑے ٹھیک ہے تھوک ہاتھ ہمارے فرماتے ہیں یہ جو تھوک اڑتا ہے یہ جو تھوک اڑتا ہے یہ میرے نزلی موتیوں سے زیادہ خیمتی ہے کیونکہ اس میں علاج ہے شفا ہے اور اس کو وہ کہا تھوک اتنا گندہ لگ رہا وہ وضو کر رہا پورا ناک میں پانی لے رہا کلی کر رہا پھر وہ دالن نظر نہیں بہمانی اتارتا نظر اسے آپ نہیں سمجھے لیکن اگر یہی دوا میڈیسن کے شکل میں وہاں بن کر آئے کیڑوں کو پیس کر شہد کی مکھیوں کو پیس کر فلا کر کے مشلی کی خیے سے مشلی کی کلیجے سے اس کی غلازت سے اس کی آتوں سے وہ کھا لیں گے لیکن سامجھے نہیں ہونا یہ چیز ہے نہیں بہت گندہ لگتا تھوکنا ہے لوا اس میں شفا ہے تھوکنا اور پھر تو آپ یہ کیجئے دم پہلے تو جانے سے پہلے تھا آپ چلے گئے اور نظر لگے جو بھی ہوا تو سور فلق سے ناس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرنا ہے دم کرنا یا پھر کسرت سے اس کو دم کر کے اپنے اوپر ہاتھ کو پہلے انشاءاللہ یہ نامعلوم اگر نظر کس کی لگیے تو اس کے لئے علاج کا بھران طریقہ شاہد سلام علیکم انٹرنیٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک میٹ میں ایک سو پاس لوگ مرتے تو میرا کوشن ہے مطلب موت کا فرشتہ اور ممکن نکی اسے کسے مینیج کر لیتے بھائی نے سوال کیا کہ ایک وقت میں کہیں کہیں لوگ بہرحال مرتے ہیں ایک ریپورٹ بھی انہوں نے دی کہ بھائی ایک سو پانچ یہ خریب لوگ مرتے ہیں تو ہر منٹ یا ہر سیکنڈ تو موت کے فرشتے بہرحال کیسا مینیج کر پاتے ہیں تو دیکھیں جو بھی چیز غائب سے اس کا تعلق ہے مطلب جو انسین ورل جس کو ہم کہتے ہیں فرشتوں کی دنیا بولی یا جو بھی ہم غائب سے تعلق ہیں غائب کی چیزوں کی کیا رفتاریں ہم جاننے سکتے ہیں یہ انیمیجنیبل ہے آج ہم اتنا جانتے ہیں کہ ایک انٹرنیٹ اگر یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو IP address assign کرتا ہے تو جو protocol ہوتا ہے جو IP address آپ کو assign کرتا ہے دنیا میں کرول login ہوتے logout ایک ساتھ دے سکتا ہے چونکہ وہ پر سیکنڈ اتنے رفتار سے بھاگتا ہے جیسا کہ کارٹس کارٹس ہوتا ہے کارٹس جس سے گھڑیوں کو بھی نام دیتے ہیں وہ سیکنڈ جو بنتا ہے تو وہ کارٹس کا اندر جو اس کا ایک ذرہ ہوتا ہے الیکٹرون وہ جس رفتار سے بھاگتا ہے تو پر سیکنڈ نائن کرول ٹائمز بھاگتا ہے ایک سیکنڈ اور جب نو کرول بھاگتا ہے اور کچھ اس کے بعد بھی لاک اور اس کی گنتی ایکزیک نہیں مالو تو اس سے ایک سیکنڈ منتا ہے ہمارے گھڑی کا جب کارٹس اتنی دیر بھاگتا ہے اس کی رفتار دیکھیں اب کارٹس سیکنڈ میں نائن کرول ٹائمز وہ ہلتا ہے اپنی جگہ سے اس کے اندر جو اس کا الیکٹرون ہے اور نائن کرول سمتنگ لائک وہ ہوتا ہے تو اس سے ایک سیکنڈ پھر ہمارا دنیا کا بھاگتا ہے کھڑی کا کارٹس اس لئے واج کو دیتے اس کے اندر وہ ٹیکنیک سے سیکنڈ ڈیفائن کیا جاتا ہے تو آپ اندر لائے کتنے دیسے تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہم بتا رہے ہیں اب فریشتوں کا کیا معاملہ ہے فریشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جبرا پلک جھپکتے آسمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں پلک جھپکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں گیلیکسیز ہم جانتی ہیں دنیا کی ہے اور ہو سکتے ہیں اور ان میں کتنے ستار ہیں ٹریلین سف سٹارز کے ساتھ مطلب دو سو مطلب دو بلین سے زیادہ گیلیکسیز ہیں اور ایسا سائنس کا ماننا ہے کہ تری بلین لائٹ یارز تک ہم دیکھ سکتے ہیں بھی مطلب ابھی کی کائنات کی جو غصہ تو بتا رہے ہیں وہ کتنی ہے تری بلین لائٹ یارز تری بلین لائٹ یارز کیسے میں ڈیفائن کروں ایکسپین کروں لائٹ جو ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کی رفتار سے بھاگتی ہے رف ایسٹیمنٹ کے مطلب تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ روشنی کی رفتار ہے تو ایسی روشنی اگر بھاگتی رہے اور تین سو کروڑ سال تک بھاگے تو وہاں تک کائنات دیکھتی ہے بھی جس میں دو بلین گیلیکسی جس میں ہماری یہ گیلیکسی ہے دو دیا گیلیکسی مل کی وے گیلیکسی ایک ہے اس میں ٹریلین سو سٹار مطلب سو کڑ س زیادہ ستارے ٹریلین مطلب اتنے اس میں ستارے تو یہ ہمارا ہے ٹھیک ہے تو جیبریل اسلام پہلا آسمان کا نہیں مانو یہ تو خالی جو ہم دیکھ پا رہے ہیں آسمان کے نیچے کا حصہ پہلا آسمان دوسرا سے لے کر دوسرے کا مقام اتنا دور ہوں گا جتنا دنیا سے ایک ستارے کا مقام اتنا دور ہوں گا لیکن یہ مقام کو وہ جب سوچیں گے پہنچ جائیں گے مطلب ٹریلین جتنا فاسٹ ہے وہاں کا سوچیں گے تو اگلے ریسٹینیشن کیا ہے وہ ستارے پہنچ گیا ستارہ کتنے دور آپ دیکھیں یہاں سے تو تین ہم کس سال لگیں گے مارس پہ جانے کو بولتے ہیں تو کیسا پہنچیں گے ہاں خالی سوچیں گے اور پہنچ جائیں گے اتنا mean speed ہے تو یاد رکھی یہ فریشتے جو ہے نا ان کی رفتار کیا ہے ہم نہیں جان سکتے اتنے تیزے اور 24 hours کا جو یہ day ہے 365 یا 355 days کا جو year ہے یہ سب دنیا کے اتبار سے جب موت آتی تو یہاں کا آنکھوں کا شٹر جب یہاں کا بند ہو جاتا ہے تو ایک دوسری دنیا میں ہم چلے جاتے ہیں جہاں 24 hours کا time zone بھی نہیں دن اور رات کی خید نہیں جنت پر رات ہوں گی کھل کہیں نہیں آتا ہے تو دن اور رات کی خید نہیں ہے ان کے پاس سمجھ رہا ہے بات کو ہمیشہ ہمیشہ ایک زندگی ہے سمجھ رہا تو بہرحال وہ unknown unseen چیزیں ہیں وہ بہت رفتار والی چیزیں ہوتی فرشتے تو ملک الموت کئی گناہ بہرحال ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کتنا چونکہ جب علم نہیں تو اللہ والم بہتر جانتا ہے بٹ وہ ہر جگہ ہے ایک وقت میں ہزار لوگ مر گئے تو ہزار لوگ سے منکر نقی سوال کرنے آرہے وہ بھی آسکتے ہزار لوگ کے پاس سب غائب کا معاملہ سمجھے نا بہتر لیکن فرشتوں کے رفتار بہت زیادہ ہوتی اور کوئی نعم کی چیز نہیں چونکہ اللہ رب عزت نے طاقت اپنی طرف سے عطا کی ہے سب انشاء اللہ عزیز ہم اپنی بات کو ختم کریں موسیقی موسیقی